پہلے بات کرتے ہیں آئیوان کی کاروائی کی اس آئیوان کی جو ملک کا سب سے بڑا آئیوان ہے جسے پارلیمنٹ کہتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر جمہو کشمیر سے ریلیٹیڈ جو اوبیسیز سے متعلق بل ہے یعنی اوبیسیز کی ریزرویشن سے متعلق بل ہے وہ آئندہ دنوں کے اندر جو ہے آئیوان میں آنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور سوال سے بتایا جا رہا ہے کہ پنچائیٹو اور منسپلٹیز میں اوبیسیز کو ریزرویشن فرام کرنے والا بل جسے جمعیرات کو وزیریعظم نریندر موڈی کی سربائی والی مرکزی کابینہ نے منظور کیا تھا اگرے کچھ دنوں میں لوگ سبا میں پیش کیے جانے کا امکان ہے اور لوگ سبا کی منظوری کے بعد یہ بل پھر منظوری کے لیے راجع سبا بھی جائے گا لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس سے کابینہ کے اندر منظوری مل گئی ہے اور یہ بل آئندہ دنوں کے اندر ہی یعنی چاندھی دنوں کے اندر ہی اب آئیوان میں پیش کیا جائے گا ہم اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے تابش کمال سے کیونکہ صرف اوبیسی بل ہی نہیں ہے بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جمع کشمیر کے اندر جو پہاڑی طبقہ ہے انہیں شیڈیول ٹرائب کا درجہ دلانے سے متعلق بھی کیا بل اس سیشن کے اندر آئیوان میں لائے جائے گا اور آئیوان کے اندر کیا اسے پاس کیا جائے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ایسٹیز کو شیڈیول ٹرائب کا درجہ دلانے کے لیے پہلے کمیٹی بنائی گئی تھی اس کمیٹی نے کچھ ریکمینڈیشنز دی تھی اور اس کے بعد اسے بل کی صورت میں آئیوان کے اندر پیش کیا جائے گا اور کیا اس سیشن کی کیونکہ یہ نرندر موڈی سرکار کے ان پانچ سالوں کا آخری اجلاس ہوگا اور اس اجلاس کے اندر کیا اس بل پر دستخط ہو جائیں گے کیا یہ بل پاس ہو جائے گی یہ بھی کافی اہمیت کی حامل ہے لیکن دو بلیں ہیں ایک او بی سی کا جس کو لے کر ہم تابش کمال سے جڑنے کی کوشش کریں گے تابش کمال اور سنم اجاز دونوں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پہلے تابش سے جانا چاہیں گے تابش او بی سیز سے متعلق جو بل کہا جا رہا ہے کی مرکزی کابینہ نے اسے منظوری دی ہے اور اب یہ بل کچھ ہی دنوں کے اندر آئیوان میں آئے گی اور اس کے بعد لوگ سبا کے اندر اسے پاس کیا جائے گا اور پھر اسے راجع سبا بیجا جائے گا کیا اس حوالے سے جو اطلاعات ہے اسے ہمارے ناظرین کو آگاہ کرائے بلکل ہلاو دیکھیں آج جو بل پیش کیا گیا ہے وہ گرہے راجعے پنتری نتیر اندرائی کی طرف سے پیش کیا گیا ہے جو ایرگو ایسے ہمارے پیش کیا ہے انہوں نے ہمیشہ کی طرف سے پیش کیا ہے انہوں نے آرکشن کی جو جو بطلاو ہے وہ سب گناہ رکھے کس طرح سے اس کا بطلاو ہوتا ہے اور دیکھیں جب کشپیر میں چونکی 370 ایک اسپیشل اسٹیٹرز انہوں سے پہلے کے لی ساری چیزیں کے لی سرکار کی لاگو نہیں ہوتی تھی اور اسی وجہ سے بہت ساری چیزیں تھی وہ کہیں نہ کہیں پیچے گا جاتی تھی اب سرکار کی تھی ساری چیزیں تھی نہیں اور اس طرح سے اب نئے چیزیں ترنی کی سوشش کی جا رہی ہے اب جو وہاں پر جو کچھنا ہوں گے چاہے وہ ایرالی کا نیتر نیتر جو کچھنا ہوں گے بھی بھی اسے ڈڈیڈی سے جو کچھنا ہوں گے اس میں او بی سی آرکشورت بل کا سیدھا سیدھا فائدہ او بی سی تیگری کے لوگوں انہوں سے لے گیا ہے او بی سی پرسنٹ کا آرکشورت بھی آج سامنے جو کبھا کے کچھنا پر رکھا گیا ہے نیتر ننگ راہنی یہ رکھا ہے حالہ ابھی یہ صرف دوگ سبھا میں انٹرڈیوز کرایا گیا ہے اس کو ابھی راجیے سبھا میں مچھلے صدر میں لوگ سبھا میں اس کو انٹرڈیوز کرایا گیا ہے اس کے بعد اس کو راجیے سبھا یعنی اوچھ صدر میں اس کو دھیر جائے گا جب دونوں جگہ سے یہ پوری طرح سے پاس ہو جائے گا اس کے بعد اس کی ایک خوابی راجت پتی کو بھیجی جائے گی اس پہ وہاں دستانہ دو کر کے پھر یہ پوری طرح سے قانون کا ایک روپ لے لے گا یعنی ابھی آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اوپی سی کو پوری طرح سے آرکشورت دینے کے لیے کین سرکار نے اپنی کمر کس لیا جب کشمیر میں چکری لگا تھا یہ مانگ اٹھتی رہی ہے کہ وہاں پر ایک آرکشورت ہونا چاہی ہے خاص پر سے دین سرکار کی دگاہیں رہی ہیں وہاں کے ان تبکے کے پورٹرز پر جو کبھی نہ کبھی کسی اور پارٹی کے ساتھ چڑھا رہا ہے جب کشمیر کی آوام تو اوپی سی کے اس پل کا فائدہ دلاتے کے لیے سرکار نے یہ بہت اہم ملا ہے دیکھیں جہاں تک جہنکاری بیلی ہے اس بل کے حوالی پر نے پتا کیا ہے اس بل کے بات صرف نہ کی چناہوں پر اس کا فر رہے گا بلکہ اور آگے چیزیں ہوگی اس پر بھی سرکار پتاو کر رہے گی پوشش کرے گی یا جس طرح سے وہاں پر اوپی سی آرکشورت لاکھونے کے پاس نوکر کی بات کرتی جا یہ بہت کمار چیزیں ہیں دکر چیزیں ہیں ان پر بھی اس کا تیدہ اثر چاہے گا بلکل دابشاہ